السلام علیکم ورحمت اللہ برقیاتو میرے معزز مجلس عراقین شورا کے غیور علماء مشاہ خوزان اور میرے تمام چھلاک خاندان میں ابھی تھوڑا سا فری ہوں لنچ کا بریک تھا تو کچھ میٹنگیں سر لی تھی تو لیگل ٹیم سے بھی میں ٹچ میں ہوں اور سیو صاحب کی صحت کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں اور رہے کے ان کے ساتھ بھی مشاہت ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا گزارش کرتا چاہوں کہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کا عدالتی نظام پاکستان کا سسٹم آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا اور بینگ آفیشل اسپرک پرسن اور میڈیا ایڈ وزر تو ایسار جی فیملی ایسار جی فیملی جیسا کہ آپ اس نفسہ نفسی کا عالم میں اور اس بہت ہی سخت اور دکھی حالات میں ہم نے بیڈ آؤٹ ہے میں نے علماء صاحب نے وہ مجلس کے تمام مراقین جو پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ ہیں اس میں مفتی ظاہر صاحب ہیں اور ماشاءاللہ پوتا ہے بغداد شریف غوث پاک الشیخ منصور ادعاوہ کی کہ خلیفہ مجاز حضرت علامہ تبرسل صاحب اس کی سرپستی ہے ان کا کافی شرف ہے ہمارے اوپر ان کی کافی دعائیں ہمارے ساتھ اور اسی طرح مفتی ایمان لحق صاحب بہت بڑے فقی ہیں آپ مفتی دکی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں اسی طرح مہتم شاہد عراض صاحب جو میں اگر غضت نہیں ہوں گا تو اگر کوئی سینسیل لیڈرشپ میں اگر کسی کا نام آتا ہے اور آپ آوائلین میں سے سب سے پہلا نام جب جڑتا ہے تو مہتم صحیح شاہد عزارت حضرت صاحب اور پھر عمران بھائی کراچی والے اسی طرح میں آگے چلوں گا پشاور سے جب دیکھتا ہوں پشاور کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ افران لافری جی صاحب کی خدمات مزاراتی ان کی سینسیلٹی ان کی لائلٹی اسی طرح میرے محترم میرے دوست قریم بھائی جو اس وقت عمرہ کر رہے ہیں ہماری دعائیں کر رہے ہیں آپ چھے لاکھ خاندانوں کی دعائیں کر رہے ہیں اسی طرح مہتمانی صاحب جو ہمارے کی فبلائن ہیں وہ بیماریں مچا رہے ہیں ان کی دعا بھی کیجئے دیکھیں میرے محترم دوستو میرے معزز چھے لاکھ دکھی خاندان دکھی اپنے بہن بھائیوں سے آج واضح لفظوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے محترم صاحب کا روز اول سے یہ موقف کیلئے روائیان تھا کہ بھائی جن کی جو جو امانتیں ہیں جن کا ایک روپیہ بھی ہے ایک ڈالر بھی ہے ایک ڈالر بھی ہے پٹاس کوٹ ڈالر کیوں نہ ہو چاہے وہ کیش بوکس کی صورت میں پڑے ہیں چاہے وہ کار کامیڈی کی صورت میں کیوں نہ ہو میں صحیف ارمان کے انیادی ہر ہر اس دہلیز پر جانے کے لیے اس کو عزت اور تقریم میں دینے کی تیار ہوں اس لیے پاکستان کے عزالتی نظام کو صالح رکھتے ہوئے مجید شورہ اس نتیجہ پر پہنچ رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر دوہزار بائیس تک سیو صحف ارمان خانیادی اور ڈیگر ٹیم کو ٹیم دیں گے اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ پانچ نوبر جو سیو صاحب کا ماشاءاللہ برڈے بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے آپ لوگ کی محبتوں کو یہ جیسے آپ دکھی جو ہماری بائیں بہینیں ان کی دعاوں کی صدقیت شاید اللہ تعالیٰ کسی دسمبر سے پہلے ہمیں گوڑ نیوز دے دے لیکن پھر بھی میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھئی دیکھیں میرا اسٹانس میری محبتیں چھلا خاندان کیلئے ہیں میں کسی ٹرک کے بیٹی کی بچے یا میں کوئی آپ کو فلسفہ نہیں جاروں گا بس صرف جہاں آپ نے دو سال صبر کیا ہے وہاں اکتی دسمبر صرف آپ نے دعاوں کا دامن مت چھوڑیں خدارہ انتشار سے باز رہیں شیعتین سے باز رہیں میں لکھ کے دیتا ہوں جو میرا تجربہ ہے ان چھالیس ملکوں میں رہ کر اور پاکستان کے تاپ اداروں میں الجزیر آرمک چینل میں رہتے ہوئے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں جائیں گے جس بھی فور میں جائیں گے بلاخر مسئلہ آپ کو زہرہ کے جسٹر صاحب لاہ ہے جس کا ہم اترام کرتے ہیں چونکہ ہمارے سیو صاحب پر پانچ سال کی پابندی ہے اس لیے واجب میں آپ کو بتا دوں کہ نسیو صاحب کوئی کمپنی شروع کریں گے نہیں کسی جانسے میں رکھیں گے چونکہ میں اس کا ایڈوائزر بناوں اور میں نے ان کو واجب بتا دیا کہ نسیو صاحب آپ نے ان خاندانوں کے قدر کرنی ان کی دعائیں لینی اس لیے جو دوک ہے تو میں اس نصیب پہنچا ہوں چونکہ میری لیگل ٹیم جو پاکستان کے ہائی پروفائل ماشاءاللہ لیگل ٹیم ہے جس کے سربراہ احسن بون صاحب ہیں ویوانہ بی صاحب ہیں یہ میرے ہمارے معزز جو ہے وہ وقلہ ہیں ان سے آپ اچھی امید رکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک خوشکابی ملے گی انشاءاللہ تب تک کے لیے خدارہ اپنے صبر کو اپنے تحمل کو اپنے دعوان کے دامن کو مت چھوڑیں انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پائی آپ کا ایک ایک روپیہ آپ کا ایک ایک ڈالر مہتم صاحب 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 انشاءاللہ آپ کو ضرور واپس دیں گے ان کی صحت کیلئے ان کی حیاتی کیلئے دعا کریں دیکھیں ان کا ہمارے بیچ رہنا انتہائی ضروری ہے خدارہ پریس انتشار جلاو گھیراو اس طرح کی لغوات اس سے بعد رہیں اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتحت رکھیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا درد غمخوار بنیں ایک دوسرے کے حندد بنیں ایک دوسری بازو بنیں لکھے بٹو فرقہ اپنی چھوڑی چھوڑی سی چاچار فٹ کی مسجد بنائیں تو اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان فرادی کی بات نہیں کی تو ان تعلیمات نبی سے ثابت ہوتا ہے کہ کرزدار کو بھی یار اللہ نے کہا ہے کہ کرزدار کو بھی ٹیم دیں بھائی تو یہ تو بچارہ پھر جو نا اس میں جکڑا ہوا ہے قانون کے شکنجو میں دیکھیں اگر اس کو بھاگنا ہوتا تو کیا یہ بتائیے کہ چھ ساتھ میں نے جہر میں رہا ہے اور پھر اتنا کچھ فیس کی ہے تو پریز دعا کریں اور انشاءاللہ صبر اور نماز سے کام لیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے جاری ہے پاکستان زندہ بات پاک فرزدار بات بفوری عیسیٰ جی زندہ بات والسلام علیکم و حلقاتو